کتاب افضل موجزات المہدی علیہ السلام اکیسوہ موجزہ وہ ہے کہ جب حضرت امام علیہ السلام دولت آباد تشریف لے گئے وہاں اولیاء اللہ کی زیارت فرمائی سید محمد عارف رحمت اللہ علیہ کے روزے میں گئے اور ان کی قبر کے کنارے ایک ساعت بیٹھ کر اٹھے دگانہ ادا کر کے کوچھ فرمائے اور کڑوے پانی کی باولی میں کلی کی پس امام علیہ السلام کے پسخوردے کی تاثیر سے باولی کا کڑوہ پانی میٹھا ہو گیا یہ موجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چنانچہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سے ذریب ہی وقفیت رکھنے والے پر مقفی نہیں اور اسی طرح موضوع سولہ سانتیج کے کڑوے پانی کی باولی کا پانی امام علیہ السلام کے پسخوردے کی برکت سے میٹھا ہو گیا بائیسوہ موجزہ وہ ہے کہ اسی مقام مذکور یعنی سید محمد عارف رحمت اللہ علیہ کے روزے میں حضرت امام علیہ السلام نے انار کی لکڑی سے مسواک کر کے زمین میں نصب کر دیا اسی وقت وہ لکڑی جھاڑ ہو گئی یہ بات مہدی علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے کیونکہ حدیث میں وارد ہے چنانچہ نقل ہے کہ ایک روز اصحاب اکرام بندگی میاں شاہ نظام امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ میران جی علماء کہتے ہیں مہدی علیہ السلام کی علامت وہ ہے کہ خوشک درخت سبز ہو جائیں گے امام علیہ السلام اس وقت دست مبارک میں مسواک رکھتے تھے زمین میں نصب کر دیئے اسی وقت وہ مسواک سرسبز اور پھلدار درخت ہو گئی پھر اس ہمسر لولاک نے زمین سے مسواک نکال کر فرمایا میاں نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام بازیگروں کا ہے حدیث کی مراد وہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مردہ دل زندہ ہوں گے موسیقا 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 موسیقا